مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکا حکومت پیٹرولی مصنواتی خیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول سات روپے پینتالیس پیسے مہنگا نئی خیمت دوستو پینسٹر روپے اکسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزر کی خیمت میں نو روپے چھپن پیسے اضافہ دوستو ستتر روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا وزیراعظم نے پیٹرولی مصنواتی خیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری نئے خیمتوں کا اطلاق ہو گیا حکومت نے آئی ایم ایف کے ایک اور شرط پوری کر دی ای سی سی نے کیپٹیو پاور پلانٹس کے لی گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کے ذریعے صدارت اختصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کیپٹیو پاور پلانٹس کے لی گیس فی ایم ایم بیٹی یو دو سو پچاس روپے اضافے کی منظوری کیپٹیو پاور پلانٹس کے لی گیس فی ایم ایم بیٹی یو ستائی سو پچاس سے بڑھ کر تین ہزار روپے مقرر گیس کے نرخوں میں اضافے سے چہتر ارب روپے کا اضافی ریوینیو حاصل ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک بھر میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا آٹھ فروری کے انتخابات کسی صورت قبول نہیں نئے انتخابات کرائے جائیں اسٹیبلشمنٹ انتخابات سے دور رہے اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہمارے تحفظات کا اضالہ کر سکے امریکی کانگرس نے کسی وجہ سے ہی الیکشن کو مشکو خرار دیا ہے ہمارے واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملہ سے دور رہے امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کی ریاست اور خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے تمام ادارے اپنے دائرکار سے وابستہ ہو جائیں کب اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا ملک دفاع کے معاملے پر قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاکستان تعلقات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں آپریشن ارزمی اس تحکام میں بھی یکسوئی نہیں پائی جا رہی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خوارستان میں حملے کی بات کرتے ہو پی ٹی آئی کے خلاف ہمارا موقعیں اور تحافظات سنجیدہ ہیں پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو خوش آمدید کہتے ہیں تحریک انصاف کے خیادت میں اب تک یکسوئی کا فقدان ہے جے یوائی سربراہ کی نیوز کانفرینس آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اتا تارڑ کا مولانا کو جواب فضل الرحمان ہمارے بزرگ اور خابل احترام سیاستدان ہیں سیاست میں تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے موجودہ صورت حل میں بیانبازی کے بجائے پالیمان میں سیاست ہونی چاہیے حکومت کی بہتر معاشی حقمت عملی سے سٹوک ایکشنج تاریخی بلندی پر ہے اجارتی خسارہ کم ہونے کے ساتھ روپے کی قدر مستحکم ہونا خوش آئین ہے مولانا صاحب کو حکومت کے معاشی بہترین کے اخدامات کو سرانا چاہیے وزیر اطلاعات اتاتار تحریک صاف اور جمعیت علمہ السلام کے درمیان مذاکرات پی ٹی آئی نے پانچ رکنے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی بیریسٹر گوھر علی خان عمر ایوب اصدقیصر کمیٹی میں شامل شبلی فراز اور راوف حسن بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ سونی تاہت کانسل کی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا تینا رکنی فل کورٹ بینچ آج سماعت کرے گا چیف جیسٹر کازی فائدی ساکیشتر گراہی میں دن ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہوگی آج لکھین کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد دلائل دیں گے ویپس پارٹی کے وکیل فاروق نائک بھی دلائل پیش کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے کیس میں فریق بننے کے درخواست دائر کر رکھی ہے ستر روپے پیٹولیم ڈیویلپمنٹ لیوی کا فوری اطلاق نہیں ہو رہا مہنگائی 38 سے 12 فیصد پر آگئی ملک میں ماشیست احکام آ رہا ہے آئندہ تین سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13 فیصد پر لائیں گے ایف بی آر کا 9.3 ٹریلین کا ٹارگٹ پورا ہو جائے نون فائلر کے اختراب ملک سے نکالیں گے بجٹ میں نون فائلرز کو سزا دینے جا رہے ہیں تاب میراتی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں علا رہے ہیں آج سے ریجسٹرٹ ریٹیلرز پر ٹیکس آئید ہوگا آئی ایم ایف کی بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے یقین ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اگلے دو سے تین روز میں ایکسپورٹرز کو ٹیکس ری فنڈ کلیر ہو جائیں گے سیلز ٹیکس میں 750 ارب روپے کی کرپشن ہوئی نئے ٹیکسوں کی وجہ سے لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں ورلڈ بینک نے داسو ڈینک کے لیے ایک ارب ڈالر کی منظوری دے دی وزیر خزارہ محمد ورنگزید کی پریس پونٹ فنڈز ایف بی آر نے حدف سے بھی زیادہ وصولیاں کر لی 9252 ارب حدف کے مقابلے میں 9306 ارب روپے جبا کیے ایف بی آر نے مقرر کردہ سالانہ حدف سے 54 ارب روپے زائد جمع کیے وزیشتہ مالی سال کے مقابلے میں محسوسات کی وصولی میں 30 فیصد اضافہ ہوا وزیشتہ مالی سال 7164 ارب روپے جمع کیے گئے ایف بی آر نے صرف جون میں 1183 ارب روپے جمع کیے مالی سال کے دوران 478 ارب روپے کی ری فنڈز بھی جاری براہ راست ٹیکسز کا حصہ 47 فیصد رہا ڈومیسٹک ٹیکسز کی مد میں 6128 درامبادی ٹیکسز کی مد میں 3178 ارب روپے جمع ہوئے ایف بی آر شہریوں کی کسی قسم کی بھی سرولیس غیر قانونی عمل ہے وزیراعظم بتائیں کیا قانون و آئین کے برخلاف شہریوں کے سرولیس جاری ہے وزیراعظم بتائیں سرولیس سسٹم کا انچارچ کون ہے جو شہریوں کی پریویسی کو متاثر کر رہا ہے عدالت امید کرتی ہے وزیراعظم رپورٹس طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے بشرا بی بی آر ڈیو ڈیکس کیس پہ جیسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا پی ٹی اے نے اپنی رپورٹ میں سرولیس سسٹم سے متعلق غلط بیانی کی ہے چیئرمن پی ٹی اے اور ارکان کو توہین عدالت کا شوکز نوٹس جاری کیا جاتا ہے پی ٹی اے بتائیں سرولیس سسٹم کہاں نصف ہے کس کس کو اس سسٹم تک رسائی حاصل ہے تمام ٹی لی کوم کمپنیاں یقینی بنائیں ان کے سسٹم سے کرسائی نہ ہو ٹی لی کوم کمپنیاں اپنا ڈیٹا مقدمات کی تفریش کے لیے تحتکاتی داروں سے شیئر کر سکتی ہیں وفاقی حکومت کے ان چیمبر سمات کی درخواست مسترد کی جاتی ہے تحریری حکم نامہ وزیراعلا پنجاب کا عوام کی یہ آسانی کے لیے احسان اخدام پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعزت ملازمت کے مواقع مریب نوازنی خصوصی ہدایت پر دستک نمائندوں کی ریجسٹریشن کا آخاز پروگرام کا دائرہ کار بتدریج تمام ازلہ تک بڑھائیں گے دستک پروگرام کے سرویسز دس سے بتدریج بڑھا کر 65 تک کرنے پر کام شروع ہو چکا عوام کو دفاتر کے چکر کاٹنے کے بجائے گھر بیٹھے تمام سرویسز میسر ہوں گی دستک پروگرام سے کرپشن اور اس تحصال کا خاتمہ ہوگا دستک سرویسز کی فراہمی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے پنجاب ڈیجٹائزیشن کے ان اخلابی دور میں داخل ہو چکا ہے مزید مصبت اور نہایت مفید تبدیلیاں لائیں گے مریب نواز کی گفتگو ہم پارلیمانی نظام اور جمہوریت قبول نہیں کر پائے قصور اداروں یا آئین کا نہیں افراد کا ہے بدک سپتی سے پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جاتا اسمبلی میں بیٹھے لوگ عوامی نمائدیں نہیں لائے گئے افراد ہوتے ہیں قانون سازی بغیر بحث کے بلڈوز کر کے کی جاتی ہے بیرونی دورے محصر سپاٹے تک محدود رہتے ہیں پارلیمنٹیرین سے بات کرنے تک کا حق بھی چھین لیا گیا ہے وزارت بیروکریٹ چلاتا ہے ذمہ داری وزیر پر آتی ہے جمہوریت چلانے کے لیے یہ مسائل حل کرنے پڑیں گے سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کا پائیدار جمہوریت کے انوان سے سیمینار سے خطاب مشرقی بلوچستان کے کوہیں سلیمان رینج زلہ یوب اور شیرانی میں موصلہ دھار بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ بلوچستان کو خبر پختوں خواستے ملانے والی ان سیونٹی ہائیوے دھانہ سر کے مقام پر بند درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں بھاری مشینری سے پتھر ہٹا کر شہرہ بحال کر دی گئی بلوچستان میں بارشوں سے اموات کی تعداد ساتھ ہو گئی سوگے میں دو سو اٹھاون واقعنات کو نقصان پہنچا محکم موسمیات کی پنجاب اور سندھ کے مختلف فلاکوں میں بارش کی پیش گئی بلوچستان اور کشمیر میں بھی چند ایک مقامات پر بازر برسنے کا امکان محکم موسمیات کی لاہور میں آج وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی کراچی میں شدید گرمی اور حبس کی لہر برقرار بارش کا کوئی امکان نہیں کراچی میں شدید گرمی اور حبس کا رات بجلی کی طویل روڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا مختلف فلاکوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی بند نورت نازم آباد نورت کراچی ایف بی ایریا ملیر گلشن اقبال اور شاہ فحسل کالونی شدید متاثر شہری بلبلہ اٹھے لیاری کے عوام کا طویل اور غیر اعلانی اور روڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہرہ کئی الیکٹرک کے خلاف شدید نارے بازی بجلی کی بلا تاتو الفراہمی کا مطالبہ کئی الیکٹرک نے روڈ شیڈنگ کی تردید کر دی خرابیوں کے وجہ سے بجلی بندش ہوتی ہے کئی الیکٹرک خوکام سوابی میں روڈ شیڈنگ پر شہرڈ داؤن حرطال کرباری مراکز بند مظاہرین کا شیئر وڈا چوک میں احتجاجی مظاہرہ گھنٹوں بجلی کے بندش نے جینا مشکل کر دیا لوڈ شیڈنگ خپن کی جائے مظاہرین کا مطالبہ دنیا بھر میں گرمی کی شدید لہر آدھی سے زائد آبادی پریشان دنیا کے ساتھ فیصل لوگوں نے سولہ سے چوبیس جون تک انتہائی بلند ٹیمپریچر میں گزارے تقریباً پانچ ارب افراد انتہائی درجہ حرارت میں رہے انڈیا میں اب تک کی سب سے طویل ہیٹ ویو ریکارڈ کی گئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ گیا کم از کم اکسٹر کروڑ نوے لاخ افراد کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑا شدید ہیٹ سٹوک کے چاریس ہزار سے زائد کیسی سامنے آئے اور سو سے زیادہ افراد کی جان گئی سعودی رب میں ہچ کے دوران گرمی سے مطالق بیماریوں کی وجہ سے کم از کم تیرہ سو لوگوں کی جان گئی باس شہروں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا امریکہ کو لگاتار ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑا جنوبی ریاستوں میں پارا باون ڈگری ریکارڈ کیا گیا چین میں جون کے دوران گرمی پڑھنے کا نیا ریکارڈ چین میں درجہ حرارت پچاس ڈگری تک جا پہنچا موسیقی